یونس خان کو کریڈٹ جنل نے بہت سپن پر جس کے بہت خان کی کہ اب یہ کھیل لے گا تو یہ چیز اس کی نہ ہو باقی اس میں ہر چیز ہے آج ہر کوئی عبداللہ شفیق کے گنگا رہا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ شفیق کو ٹیم پاکستان میں شامل کرنے والے سابق ہیڈ کوش مسپاہ الحق تھے مگر کافی عرصے انہیں کھلانے کی بجائے بینچ پر بٹھائی رکھا جس پر مسپاہ الحق کا کہنا ہے کہ عبداللہ شفیق میں کچھ خامیاں تھیں اور یونس خان نے ان خامیوں کو دور کیا آج عبداللہ شفیق جو کچھ ہیں اس کا کریڈٹ یونس خان کو جانا چاہیے عبداللہ شفیق سیری کرتے رہے ہیں سال پورا اور کب تک کوچ اس کو لے جاتے ہیں کھلاتے نہیں ہیں دیکھیں یہی تو سمجھ نہیں آتی یہ جو اس کی سیر تھی نہیں اس کی پوٹینشل تھا اس نے پروف کر دیا دلوے ٹو نے سوکر دیا دیبیو پر سوکر دیا پرس کلاس میں پرس کلاس کے دیبیو پر سوکر دیا ٹی ٹوینڈی کی دیبیو پر سوکر دیا نایو نو گیا بندہ آ گیا نوزی رن گیا تھوڑا تھا نرویس ہوڑا ٹی ٹوینڈی کے دورے زیب شاہوڑ ہو گیا اور جو اس کا شورٹ بال کا ایشو تھا آف سائیڈ آف سٹم تھوڑا کا لیمپ تلی کلتا ہو گیا یونس کان کو کریڈے جنگے نے بہت سپن پر بہت کام کیا کہ اب یہ کھیلے گا تو یہ چیز اس کی نا ہو باقی اس میں ہر چیز ہے اس کو گیم آویرنس بھی ہے اس کو ساری چیزیں ہیں اب جب یہ کھیلے تو یہ پھر فیل ہونے والا کام دا ہوگا تو ای تک کہ وہ ایک بیگی لنگکہ اس نے بروپ بھی کیا سائی منا چونے سے وہاں پہ پاکستان کی بولڈ ہوگی ایلاف سو اور ننگکہ نوزی ریڈی نوزی لنگکہ میں جا کے سہو کیا تو ای تک اچھا پروسپٹ ہے اور بڑا ویسے مجھے وہ ہوگا شوق ہوگا کہ اگر میرے لیے کہ وہ پاکستان کے لیے اچھا نہ کرے اگر نہ کرے کیونکہ ای تک اس میں ٹیمپریمنٹ بھی ہے اس میں گیم آویرنس بھی ہے اس میں وہ سولیڈ ٹیکنیک بھی ہے اس کے پاس اور اس نے ہنگر بھی ہے اسکور کرنے اس کے ایٹیٹیوڈ بھی بڑے دا پردست ہے اور ایج اس کی سائز اپلی اپلی اللہ کے لیے میری دعا انشاءاللہ کہ بہت سان کے لیے وہ اچھا کرے عبداللہ شفیق کے ساتھ حالیہ ایک انٹرویو میں ہم نے ان سے مسپاول حق کے حوالے سے پوچھا عبداللہ شفیق نے اعتراف کیا کہ مسپاول حق کی کوچنگ میں ان کے کھیل میں بہت نکھار آیا مسپاول حق صاحب آپ کو اتنا زیادہ آپ ان کی پسندگی میں کیوں رہے اور بحیثیت بیٹسمن یا کوچ کیا ایسی چیزیں تھی جو آپ کے ساتھ کام کرتے رہے جب بلکل مسپا بھائی اس سے کافی بات ہوتی رہتی تھی جب بھی وہ کوچ بھی تھے تو یہی تھی کہ ہم نے جدر ہیں تو اس سے امپروو کیسے کرنا ہے ایک سٹیپ فردر کیسے جانا ہے تو اپنی گیم کو کیا کیا چیزیں ہیں جو میں اور صحیح کر سکتا ہوں اور جو میرے میں صحیح ہیں تو ان کو لے کے کانٹینو کروں تو اس دوران سے کافی ان سے بات ہوتا رہی تھی انہوں نے کافی پریکٹیسیز بھی کروائی مجھے اور وہ بتاتے رہتے تھے ساتھ جو کافی اچھی رہی میرے لیے یہ چیز اور کافی کوئی سیکھا ہے ان سے میں نے اور ہوپفولی آگے بھی جب ٹائم ملے گا تو سیکھوں گا بابا رازم کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں رکی پونٹنگ آپ کے پسندیدہ بیٹر ہے اور دونوں کا شمار دنیا کے بہترین کھراریوں میں ہوتا ہے آپ کی منزل کیا ہے جی میری منزل ہی ہے کہ اپنی گیم کو انجائے کروں اور کوشش کروں جب بھی کھیلوں جب بھی موقع ملے تو اپنا بیسٹ کرنے کی کوشش کروں گا اور اے سچ کوئی گول نہیں ہے بٹ جتنا کھیلوں گیم کو انجائے کروں اور ٹیم کے لیے اچھی پرفارمنس کروں بس یہ میرا گول